موسیقی 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 نینٹ کے اندر اپنا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے اپنی فورس ہوتی ہے جس کو جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو جناب سارجنٹ ایٹ آرمز ان کا نام ہوتا ہے اور یہ کم از کم ڈیٹ دو سو افراد بھرتی کی ہوتے ہیں ہر اسمبلی کے اندر لیکن فیاضر حسن چوہان صاحب اندر سے غلطی ہوئی تو جو آپ لوگوں کی طرف سے جو رویہ رکھا گیا تو وہ بھی تو غلط تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں چوہان صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت تک یہ حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن ہو نہیں گیا تھا اس وقت تک صوبائی حکومت ایفیکٹیو لی آپ کے پاس تھی اور آئی جی پنجاب اور پولیس بھی آپ کے پاس تھی نہیں ہمارے پاس نہیں تھی آپ کی طلاع کیلئے عرض ہے سارے معاملات جب آپ کا امریکہ پیچھے ہو ڈالر پیچھے ہو امریکہ کا نازم العبور پیچھے ہو امریکہ کا کونسل جنرل پیچھے ہو میں بڑی کھل کے بات کروں گا میں تبنگ ملنگ اور دنیا سے جس تنگ آتی ہوں میں ڈپلومیٹک بات بھی کروں گا یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے پارلیمنٹیرین کو اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے ماذرت قطع کلامی کی ماذرت یہ بتائیے آج کا پروان صرف کس ایک چیز توانا چاہیے چھوڑ دیں ساری باتیں آج کا پروان میں نے بھی ابھی ویڈیو میسیج اپنی فیس بک کے اوپر اپلوڈ کیا ہے میں نے ایک مطالبہ رکھے آج امتحان ہے پاکستان کی عدالت عزمہ کا آج امتحان ہے پاکستان کی عدالت عالیہ کا آج امتحان ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن کا شوہان صاحب یہ بتائیے شوہان صاحب یہ بتائیے شوہان صاحب یہ بتائیے گزارش سن لیجے کہ عدالت عزمہ کے اندر تو یہ سکسٹی تری اے اور دیفیکشن کا ایک کیس پینڈنگ ہے عدالت عزمہ اس کے اندر جو بھی فیصلہ کرے گی آنے والے دنوں کے اندر پتا چل جائے گا عدالتِ آلیہ کے پاس آرٹیکل وان نائنٹی نائن میں سو موٹو کی پاور نہیں ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے عدالتِ آلیہ ان ماترز کو دیکھ سکتی ہے جن میں آپ پیٹیشن فائل کریں یا کوئی مقدمہ فائل کریں کیا آپ پرسوں منڈے کو کوئی مقدمہ فائل کرنے جا رہے ہیں ساد بھائی ہم جناب سب سے بڑا برنڈر کیا ہوا گیلری سے کھڑے ہو کے دوست مزاری صاحب جناب اسمبلی کی پروسیڈنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں گیلری سے گیلری اسمبلی ہال نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق کوئی اسمبلی کی پروسیڈنگ گیلری سے نہیں ہو سکتی ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے کہ یہ اللیگل ساری چیز تھی ہم یہ بھی چیلنج کریں گے کہ پولیس فورس کو اندر لا کے اب آپ کہتے ہیں نا یہاں پہ ٹی وی چینلوں پہ چلا رہے ہیں ان کے جسے گوئی بلز ہیں وہ آگے کہتے ہیں اپنے بندے لے کر آئے ہوئے تھے گجرات سے جناب ان کے نون لی کے گلو پٹ گیلریوں میں اور سمبلی ہال کے اندر بیسیوں نہیں سنکڑوں موجود تھے لیکن کچھ ویڈیو فیشوان صاحب ایک کچھ ویڈیو ایسی آئی ہے جس میں لوگ کود رہے ہیں گیلری سے اور آپ کی مدد کے لیے کود رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں طرف سے ان کے بھی موجود تھے نا وہ تو کسی نہیں دیکھا ہم نے تھی ان کو مارا آپ کی طرف سے بھی لوگ موجود تھے اب آگے قانونی کاروائی کیا کریں گے اب کیا کریں گے فیاس صاحب ہم تو عدالتی سسٹم کا امتحان شروع کریں گے اپنے تئی تو آپ نے انصاف کر دیا اب دیکھئے کہ منصفے لولا کیا کرے اور بات بڑی سمپل سی ہے کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سہر کیا بنانے والوں چون صاحب مرکز میں چون صاحب مرکز میں آپ کی حکمت امیلی یہ رہی کہ آپ نے ریزائن کر دیا کیا پنجاب میں کریں گے ہمارے کے قائد ریزائن خان صاحب حکم کریں گے ریزائن دیں گے ٹھیک ہے یہ حکومت ہے یہ آئین حکومت ہے ٹھیک ہے یہ قانونی حکومت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تحریک انصاف کے راہنما فیاضل حسن جوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے حبیب صاحب صاحب آپ نے سنا کہ اب وہ عدالت کا رخ کریں گے جو کھڑے ہو کے گیلری میں پروسیڈنگ کی گئی سپیکر کی جانب سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسے بھی چیلنج کیا جائے گا پھر جو آج کچھ ہوا اسے بھی وہ نہیں مانتے ساری غلطی جو ہے وہ یہی ہے فساد کی جڑ یہی ہے کہ جی کیوں آئی پولس ساتھ اور جو پھر ریاکشن آیا تحریک انصاف کے راہنما کی جانب سے کیا نہیں آنا چاہیے حبیب صاحب اور پھر اس پر قانونی نکتہ ساتھ ساتھ آپ سے جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین حبیب صاحب منتخب ہو گئے ہیں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ آج جو کچھ ایوان میں ہوا ایک سوال جو میں نے آپ سے کرنا ہے اپنی صحافتی تاریخ میں ایسا واقعہ جیسا کہ آج کے دن ہوا آپ نے کبھی دیکھا نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے بہت سارے ہنگامیں دیکھے ہیں لیکن بہرحال اس طرح کا ہنگامہ کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا بڑھ جائے کہ اس میں پولیس آ جائے یا سپیکر کے گرد گہراو براو تو ہوتا رہتا ہے کبھی کبھار اس کے اوپر اچھال دیے جاتے تھے کاغذ بغیرہ لیکن یہ نہیں دیکھا لوٹے البتہ میں نے آتے ہوئے دیکھے ہیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو راکین تھے وہ نائنٹیز میں ایک دو بار ایسا ہوا تھا کہ خود لوٹے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور منظور بٹو صاحب کے دور میں اور وہاں پر لوٹا لوٹا کے نعرے لگتے تھے پھر لوٹوں کے ڈھیر لگا دیا جاتا تھا تو یہ سارا کام تو ہم نے دیکھا ہے لیکن اس قدر نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو مارنے پہ تھپڑ یا بال کھینچے جیسے آج جو بٹو سپیکر کے ساتھ ہوا تو یہ تو نہائیت ہی غلط ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک غلط کہنا ایک بات کو براڈلی مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وقت کے صحافت کا تقاضی پورا نہیں ہوگا اگر میں ساتھ وہ بھی نہ کہوں کہ کس نے غلط کیا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہی پروگرام میں کیسے فیاضل حسین چوہان صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے بلکل آج ان دونوں پارٹیوں نے کیا کیا ان دونوں پارٹیوں نے بقاعدہ اپنے اپنے لوگ گیلریز میں داخل کیے وزیٹر کے طور پر اور چودری پرویز علیہ صاحب کی تو فوٹیج بھی آگئی ہے کہ وہ چلتے چلتے ایسے ایسے دکھا رہے ہیں کہ بندے اندر جائیں اب جو صورتحال ہے اب اس میں جب آپ لوگوں کو گیلریوں میں اپنی امداد کے لیے لائیں گے اور پھر وہ آپ کے اشارے پہ لوگ اچھل کے گیلری سے ہال کے اندر آ رہے ہوں گے تو آپ مار پیٹ کرنے کے لیے تو آپ بتائیے کہ ان دونوں جماعتوں کی جمہوری کمٹمنٹ کہا رہ جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آج زیادہ جو ذمہ داری تھی وہ چودری پرویز علیہ صاحب کی چودری پرویز علیہ صاحب کی اور تحریک انصاف کی چودری پرویز علیہ صاحب نے درست ہے انہوں نے صوبے پہ حکومت کی ہے درست ہے وہ بڑے شاندار سیاستدان رہے ہیں ماضی میں لیکن انہوں نے اپنی ساری آب و تاب آج کھو دی میری رائے چودری برادران کی سیاست کے بارے میں پہلے بھی کبھی اچھی نہیں رہی لیکن آج اس پہ حتمی مہر لگ گئی کہ پہلے میں جو باتیں دبی دبی زمان میں کہتا تھا آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کا ڈیموکریسی سے ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں اور خود وہ جمہوریت کی ہے اور چودری صاحب آپ کو پتہ رہا کہ بلکل زلہ کانسل سے لے کے یہاں تک پہنچے اور ڈپٹی وزیراعظم رہے تو آج جب وہ ان کے لوگ اٹھیں اور ڈپٹی سپیکر پہ حملہ کر دیں یہ میرا خیالہ کہ یہ بہت ہی مطلب بہت ہی قابل مضمت چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر مسلمی قنون نے اگرچہ آج ان کا اب تو فتح انہیں مل گئی ہے لیکن آج انتظامات کے حوالے سے ان کو پر ذمہ داری نہیں تھی تو یہ تو ہے اس واقعے کا معاملہ لیکن ہمیں ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کچھ لہور میں ہوا ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کی ریفلیکشن ہے یہ خود بزاتے خود کوئی واقعہ نہیں ہے یہ دراصل ایک بڑی تصویر کا چھوٹا سا جز ہے جو ہم نے لہور میں دیکھا اور وہ بڑی تصویر کیا ہے اس بڑی تصویر میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک جو سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف وہ اس کو اقتدار سے نکالا گیا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کسی مبینہ طور پر کسی غیر ملکی سازش کی وجہ سے نکالا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے کارکنوں میں اس کے عراقین میں اگر کوئی سختی آتی ہے تو بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انڈسٹینڈبل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو مارتے رہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے ایک اور بڑا پاکستان کی تاریخ میں کیا شاید دنیا کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں تو نہیں پاکستان کی تاریخ میں بڑا نادر واقعہ دیکھا وہ کیا وہ یہ ہے کہ والد ماجد جو ہیں وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم ہے اور فرزند ارجمند جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلا بن گئے ہیں تو اب آپ پہلے یہ بھائی تھے یعنی اوپر نوار شیف صاحب تھے نیچے شہباز شیف صاحب تھے اب باپ بیٹا لیکن اب ماشاءاللہ باپ بیٹا ہے اب موروسیت کا ایک نیا لیول آیا اب آپ اس کو دیکھئے میں ظاہر ہے اس بات پہ خوش تو نہیں ہو سکتا پنجاب جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے اگر پبلک لیمیٹیڈ کمپنی ہوتا تو میں سمجھتا کہ دیکھیں جی ایک نسل نے دوسری نسل کے حوالے بزنس کر دیا ہے لیکن یہاں پہ ہم بات کریں ہیں ڈیموکریسی کی اور ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی میں نو ڈاؤٹ یہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ ممکن ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے مو ملاحظہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں مطلب ایک چیز وہ مو ملاحظہ جو ہے سیاست کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اگیلیٹیرینزم ہوتا ہے والدِ ماجد اور فرزندِ ارجمند جو ہیں وہ مل کے اس ملک کا کاروبار چلائیں گے اگلے دن بڑی اچھی بات وہ عزیزی نے اپنے پروگرام میں کی ان وہ شہباز شریف صاحب بن کے آئے ہوئے تھے تو جنیت سلیم صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ جو ہیں وہ آپ کے سابزادی جو ہیں وہ پنجاب میں ہوں گے تو انہوں نے پھر ایک فون پہ گفتگو کی تو یعنی وزیریہ ابو جی وزیراعظم بیٹا جی وزیراعلا اب وہ ابو جی وزیراعظم کہے بیٹا جی وزیراعلا کیا حال ہے آپ کا وہ کہتا ہے ابو جی وزیراعظم میں بلکل ٹھیک ہوں اب مسئلہ یہ کہ وہ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور دیکھئے گا عزیزی صاحب نے نہائیت سٹل انداز میں اس پوری سیچوشن کو واضح کر دیا ہے جس کا آج سے آن ورڈ ہمیں سامنا ہے اور لاسٹی میں ارز کروں گا کہ آج ہم نے پاکستان کی سیاست میں بہت عرصے بعد ایک کہانی دہراتی آپ نے دیکھنا مجھ سے پوچھئی تھی آپ کی صحافتی زندگی میں ایسا واقع ہے تو میں نے ارز کیا تھا کہ لوٹے بھی میں نے دیکھے ہیں اور آج بھی میں نے پھر وہی دیکھے ہیں لوٹے تو نہیں کہنا چاہیے اب ظاہر ہے آپ ضمیر جا گئے ہیں اور تھوڑا سا انہیں قانونی سہارا بھی ہے ان کے لیے قانونی جواز بھی ہے اب آج ہماری جو پنجاب میں جو حکومت قائم ہوئی ہے ہمارے تاریخ حبیب صاحب میکزین ایڈیٹ تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا مجھے ذرا بتائیں کہ انہوں نے آج اخبار میں چھاپے ہوئے تھے نمبرز ان نمبرز کے مطابق ایک سو چھبیس لوگ ہیں جو جن کے ضمیر جا گئے ایک سو چھبیس لوگ مثلا جانگیر خان ترین صاحب کا ضمیر جا گئے بلکل اور انہوں نے بلکہ جا گا تو وہ تو پہلے ناراض تھے پھر ضمیر ان کا بعد میں جا گئے اچھا انہوں نے اپنے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ جناب آپ چھوڑ دیں پی ٹی ای اچھا سبحان اللہ مطلب میں یہ اگر میں کسی سے لیسٹ ایکسپیکٹ کرتا تھا تو وہ جانگیر خان ترین صاحب تھے پھر علیم خان صاحب علیم خان صاحب کا بھی ضمیر جو ہے وہ کافی دیر مطلب اس نے لگائی لیکن وہ جا گا اور اچانک انہوں نے وہ حمزہ شباز شیر صاحب کی جو معیت اختیار کر لی یہ لفظ معیت ہے میں آئین چونکہ کم بولا جاتا ہے میں اس لیے چھیک تو ان کی معیت میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد اسد کھوکر صاحب ماشاء اللہ ان کا بھی نام لیا گیا اچھا وہ کہ جی بقاعدہ طور پہ وہ تشریف لائے عظمہ کاردار صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بڑی جہیت کارکنت ہوا کرتی تھی وہ بھی اپنا انہیں تحریک انصاف نے کہا کہ جناب آپ ایم پی اے بنے اور آج ان کا بھی نام لیا گیا بکل تو ماشاء اللہ اس پہ اب سبحان اللہ سبحان اللہ کہنی چاہیے کہ اس اسمبلی میں جو حکومت بنی ہے حمزہ شباز صریف صاحب ہمارے وزیراعلا الیکٹ کی وہ یا بنے گی اور وزیراعلا جب وہ بن جائیں گے حلف اٹھا کے تو دراصل وہ ایسے ووٹوں کی بنیاد پر کھڑی ہوگی جنہوں نے الیکشن میں پاکستان جو ان لوگوں کی بنیاد پر کھڑی ہوگی جنہوں نے دوزار اٹھارہ میں یہ کہہ کے ووٹ لیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم عمران خان کو آپ کا ووٹ پہنچائیں گے ہم عمران خان کا پروگرام لے کے چلیں گے ہم مسلم لیگ نون کی کرپشن کے خلاف ہیں ہم پاکستان پیپوس پارٹی کی کرپشن کے خلاف یہ انہوں نے پانچ وعدے اپنے لوگوں سے کیے تھے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ وہ انہوں نے وہ سارے وعدے جو ہیں کمز کمز میں سے چار چیزیں تو چھوڑ دی اور وہ حمزہ صاحب کی طرف چلے گے اور پھر پیپوس پارٹی نے ماشاءاللہ جو کمال دکھا ہے وہ اپنی چگہ تو لہٰذا آپ کو مبارک ہو پنجاب میں نئے وزیراعلا آگے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ اچھا کام کریں اور پنجاب جو ہے وہ آگے بڑے زہر ہے پنجاب آگے بڑے پاکستان آگے بڑے گا کیونکہ قبلہ والد ماجد پاکستان آگے بڑھیں گے فرزندے اور جمند جو ہے وہ پنجاب کو آگے لے فلحل ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ساتھ صاحب یہ جو پولس آئی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور جو کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی حق نہیں تھا پولس کا اندر آنے کا یہاں پر اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کا اب تحریک استقاق بھی جمع کرائے گئی ہے اب اس پر قانون کیا کہتا ہے کیا کوئی سزا ہو سکتی ہے پھر وہ ارکان جنہوں نے تشدد کیا چاہے دیپیٹی سپیکر پر چاہے پروے زلاہی پر کیا انہیں بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے دیکھیں ان کے اوپر تو سیدھی سیدھی ایف آئی آئر نہیں کٹی جائیں گی ریوائی تیسی اور پی پی سی کے نیچے ان کے خلاف ایف آئی آئر نہیں کٹی جائیں گی اور ان ایف آئی آروں کا پاکستان کے دیگر مقدمات کی طرح جس طرح فیصلہ ہوگا جس طرح فیصلہ ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات اب تقریباً سیٹل ہو چکی ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی خاص طور پر پنجاب کی عدالتوں سے انصاف لینا جائے تو اس ملک میں کوئی ایسی قوت نہیں جو ان کو انصاف لینے سے نہیں روک سکتی تو ضرور انصاف کیا جائے گا ان پر ایف آئی آریں کٹی جائیں گی سب لوگوں کے اوپر اور اس میں مسلم لیگ نون کے ساتھ انصاف ہوگا یہاں سے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے میں دیکھیں حبیب صاحب نے تو اپنی شائستگی کے اندر ماشاءاللہ اور الحمدللہ کہہ دیا اصل میں تو انہاللہ پڑھنا چاہیے اس طرح کی بات کے اوپر بات درست ہے کہ ہم جمہوریت میں نہیں ہم جمہوریت پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں رہتے ہیں یہ کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے جس میں شیئرز یا ایک بندے سے اپنے بیٹے کو ٹرانسفر ہوتے ہیں زیادہ زیادہ اپنے بھانجے کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں بھانجی کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں والد سے بیٹا بیٹے سے آگے بیٹا یہ جس طرح کوئی فیملی بزنس چلتا ہے اسی طرح یہ جمہوریت چل رہی ہے پہلے تھوڑا سا اس کے اندر پردہ تھا کہ نہیں نہیں لوگوں نے آپ کو پتہ 1997 کے اندر بھی one of the reasons ایک بڑی وجہ جس وجہ سے چودری پرویز الہی اور چودری برادران نواز شریف صاحب سے الگ ہوئے پرویز مشرف صاحب کی ٹائم پیریڈ میں وہ وہ وعدہ تھا جو کہا جاتا ہے کہ 97 کی گورنمنٹ کے اندر چودری پرویز الہی صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیراعلا پنجاب بنایا جائے پھر شہبہ شریف صاحب کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے پہلے بھی تنقید کی تھی کہ نواز شریف صاحب اوپر شہبہ شریف صاحب نیچے لیکن تھوڑا سا پردہ تھا کہ انہوں نے اپنی سٹرگل کی ہوئی ہے وہ ساتھ چلے ہمیشہ سے پولیٹکس میں تھے ہمیشہ سے پولیٹکس میں کٹے تھے اب وہ پردہ بھی ختم ہو گیا اس بات کو اسٹیبلش کر دیا گیا کہ ہم ڈیموکرسی پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں رہتے ہیں جہاں پہ جمہوریت اور اقتدار باپ سے بیٹے بیٹے سے اس کے بھانجے اس کے اگلی نسل کو کسی کو اگر کچھ اور نہ ملے تو ایک نپکن کی اوپر چند ستریں لکھ کے بھی پولیٹکل پارٹی اس ملک کے اندر ٹرانسفر ہو گیا ایک کاغذ کے اوپر جو وہیں سے کہیں سے پکڑا گیا آپ کو میں نپکن والی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب میڈلیس کی ڈسٹریبیوشن ہو نہیں تھی تو ونسن چرچل گئے کہا جاتا ہے کہ پوچھنے کے لیے کہ یہ اراک کی اور جارڈن کی اور دیگر جگہوں کی تقسیم کیسے کی جائے تو وہ جو کھانا کھا رہی تھی تو انہوں نے اسی نپکن کو کھانا کھاتے ہوئے نپکن کو ٹرن کیا اور اس کے اوپر نقشے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈراؤ کر کے سیدھے کر دیا اور میڈلیس کی تقسیم اس طرح ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پیپلز پارٹی کی ٹرانسفر بھی تقریب انیسی طرح ہوئی تھی کہ ایک کاغذ کے اوپر جو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں سے آیا ایک ماں سے بیٹے کو ٹرانسفر کر دی گئی ایک پوری پولٹیکل پارٹی سب لوگوں نے اس کے اوپر نار اشارے لگائے آج تک ہم اس پہ چل رہے ہیں آج اور پچھلے کچھ عرصے کے اندر شریف فیملی نے بھی اپنی وراثت کے اندر ملک کیا سوبہ بھی اور وفا کی حکومت بھی ٹرانسفر کر دی اگر جنرل ایلیکشن ہو جائے اور مریم نواز صاحبہ ایلیجبل ہوں تو مطلب یہ ایک بڑا سمپل ساتھ تو یہ تو اب ہم ڈیموکرسی پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں رہتے ہیں اس کے اندر ہمیں کسی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس وجہ سے کہ ہم جتنا بھی کہتے رہیں کہ جمہوری پروسس ہے آئین کے اندر یہی لکھا ہے ایتنے بندے ہوں گے جو سننے والے لوگ ہیں جن کے پاس سمارٹ فونز موجود ہیں جو ہم سے زیادہ اب شعو رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ایک ٹھیلے والا اپنا ٹھیلہ جب بوڑا ہو جاتا ہے یا جب وہ کام نہیں کرتا یا جیسے اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے ایک فیکٹری والا اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے اسی طرح ہمارے ملکے در جمہوریت پی چل رہی ہے دوسری بات آج کے دن کے اوپر ایک دفعہ ونسٹن شرچل نے کہا اگر آپ پانچ منٹ کسی بھی کامن شخص کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کیوں اس کی رائے پہ ملک نہیں چلنا چاہیے آج یہ ثابت ہوا کہ the best argument against democracy in پاکستان is five منٹ سو پنجاب اسمبلی کا سیشن آپ یہ پانچ منٹ دکھا دیں کسی کو کسی دنیا کے کسی شخص کو دکھا دیں کہ یہ ہوا آج آپ ان سے کہیں کہ یہ جمہوریت چلنی چاہیے یا کوئی اور سسٹم ہونا چاہیے جو اس کا جواب ہوگا اسی کے ساتھ یہ بریک کی جانے بڑھیں باپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا حبیب صاحب چلیں جیسے تیسے کر کے نئی حکومت بھی بن گئی پنجاب کے بھی نئے وزیر آلہ آگئے حکومتی چیلنجز کی بھی کل ہم نے پروگرام میں بات کی اب حمزہ شہباز کو کیا کیا چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے اب اس حکومت کو کیا ان کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے جس کے تحتی حکومت چلے اور جتنے مہینے بھی ابھی ہیں الیکشن سے پہلے پہلے ایک اپنی اچھی کار کردگی دکھا پا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک تو حمزہ صاحب کا مقابلہ ہوگا وہ انہی کے والد محترم سے ہوگا کہ شہباز شریف صاحب چونکہ ظاہر ہے اور حمزہ کو جو ایک ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ عثمان بزدار کے بعد وزیر آلہ ہے تو عثمان بزدار صاحب نے تو ماشاءاللہ کیا ہی کچھ نہیں نا تو جب جس آدمی نے کچھ نہیں کیا ہوا تو اس کے مقابلے میں جب آپ وزیر آلہ حمزہ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پورے کا پورا پنجاب ایک دم متحرک ہو گیا تو لہٰذا ایک تو یہ بات آپ کو لگے گی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی اگر کوئی کار کردگی تھی تو وہ اتنی نیچے کے نیچے درجے کی تھی یا اس کے اب جیسے ہمزہ صاحب کریں گے تو حمزہ کا ایک تجربہ اور ایکسپینئنس تو ہے پنجاب کو چلانے پنجاب کو ان فیکٹ بہت سارا حصہ یہ کام کرتے رہے ہیں یعنی اپنے والد کے ساتھ مل کے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ پنجاب کی جو بیورکریسی ہے اس کے ساتھ مل کے تو لہٰذا ان ایک تجربہ تو ہے تو یہ متحرک تو کر لیں گے لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ ان کا یہ ہے کہ مرکز سے انہیں کیا ملے گا اس کی وجہ ہے کہ مرکز کے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے ہوگی ایکچلی اتنا ہی اچھے صوبے خود با خود پرفارم کرنا شروع کر دیں گے تو مرکز میں ان کے جو والد ماجد کا جو چیلنج ہے وہ ہے ایکانومی اور اس کو وہ کیسے حل کرتے ہیں کس طرح پیسے پاکستان میں آتے ہیں اور کس طرح پھر وہ انویسٹ ہوتے ہیں اور پھر آگے لگتے ہیں تو یہ ترکیاتی کام جب آگے بڑھیں گے تو یہ ان کا چیلنج ہے اور تیسری جو سب سے بڑا چیلنج یعنی اوپر قبلہ والد صاحب کا اور نیچے فرزندر جمند کا دونوں کا جو چیلنج ہے وہ لیجٹمیسی ہے جس پہ عمران خان بار بار حملہ کر رہے ہیں بار بار حملہ کر رہے ہیں اور بھی لہور کا جلسہ بھی آنے والا ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ آپ پشاور سے شروع ہو جائیں اب وہ کئی جلسوں کی سیریز کرتے ہوئے لہور آ جائیں گے تو وہ بار بار اس پہ حملہ کر رہے ہیں کہ آپ لیجٹمیٹ نہ وزیراعظم ہیں نہ آپ لیجٹمیٹ وزیراعلا تو لہٰذا ایک تو لیجٹمیسی کا چیلنج آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کو اگلے دس پندرہ دن میں وہ ساری نالائکی کا بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا جو ان سے پہلے سر سے اٹھوئی تھی مطلب شہباز شیف صاحب کترے دن مزید بتائیں گے ہمیں کہ پرانی حکومت نے یہ کر دی ہے بلکل یہ بات سن سن کی تو لوگ سابق مزید ریاضم سے بھی تھا اور حمزہ صاحب ہمیں کتنی دیر بتائیں گے کہ پرانی حکومت نے یہ کر دی ہے اچھا یہ کام جو ہے یہ تو شاید اگلے دس بارہ دن میں ختم ہو جائے گا بلکل لیکن دو چیزیں جاری رہیں گے ایک لوگوں کے سوال اور ایک عمران خان کے حملے جو لیجٹمیسی پی ہوں گے یہ بہت ہی بڑے چیلنجز ہیں جن کو ٹیکل کرنا پڑے گا اور سابق آپ کو لگتا ہے کہ کر لیں گے حمزہ شہباز جو ہے یہ سارے معاملات دیکھئے ایڈنسٹریٹیوٹیوٹی ہم نے ہمیں ہمیشہ سے یہ پتا تھا یا کم از کم پچھلے دس ایک سال سے کم از کم پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی پنجاب میں فنکشننگ کے اندر حمزہ شہباز صاحب ایک شیف منسٹر تھے جو کہ بہت سے کام کر رہے تھے میں بائی دو بے ایک ان کو تھوڑا سا مشورہ دیتا جاؤں کہ پچھلے چھت دنوں میں انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کافی زیادہ دو تین دفعہ کہا کہ فلانا کام کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے لوگ اس بات پہ کافی جملے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کچھ بزنس پیستانہ کا ہے مہربانی کر کے ریفنسز کچھ اور استعمال کریں اب جبکہ وہ چیف منسٹر بن گئے بہت عرصے سے بات چل رہی تھی کہ حمزہ شہباز صاحب ایک شیف منسٹر کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کارکردگی بہتر ہو لیکن جو عمران خان صاحب والے چیلنجز ہیں جو کہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں کل سے ہم جو سوشل میڈیا پر کراچی کی فٹیج دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے ابھی آگے لہور میں آلریڈی تلخی ہو گئی آج کے بعد تو مزید تلخی ہے پنجاب میں تو عمران خان صاحب کا چیلنج جو ہے وہ صرف حمزہ شہباز صاحب کا ہے یا شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے وہ ایک تھوڑا سا بڑا چیلنج ہے یہ بات کہ کیا پاکستان کے اندر ایک باہر کے ملک کیمہ پہ ایک گورنمنٹ ایمپورٹ کی گئی ہے اور مسلط کی گئی ہے کیا اس وجہ سے لوگوں کے ضمیر جاگے ہیں کیا لوگوں کے ضمیروں کو جگانے کے لیے کہیں باہر سے یا کسی سفارت خانے سے کہیں سے فون آئے ہیں یہ باتیں اب اس ملک میں دبے الفاظ میں سوشل میڈیاز میں میں آپ کو بتا ہوں درائنگ رومز میں نہیں تھیلوں پہ دکانوں میں ہر جگہ پہ گلی کچوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو عمران خان صاحب والا چیلنج جو ہے وہ نا شہباز شریف صاحب اکیلے ختم کر سکتے ہیں حمزہ شہباز صاحب تو بالکل بھی اکیلے ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریاست کی مشینری کو عدالتوں کو کسی طریقے انوالف ہونا پڑے گا لیکن میرا مصمم اس میں خیال ہے کہ really the only solution the only answer جو کہ عمران خان کے چیلنج کو counter کر سکتا ہے یا جو اس کا جواب دے سکتا ہے وہ free and fair election ہے جتنی جلدی ہو جائے گا اتنی جلدی پتہ چل جائے گا کہ public mandate کس کے پاس ہے اور foreign conspiracy کون کر رہا ہے یہ جلدی elections کون نہیں کرانا چاہتا حبیب صاحب یہ جو تمام جماعتوں کا اکٹ ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ایک جماعت راضی ہے تو دوسری جماعت راضی نہیں ہے یہی مسئلہ ہے یا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جلدی election ہو دیکھئے اب جو election کی صورتحال ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا جو صورتحال بن گئی ہے عمران خان صاحب نے جس انداز سے جذبات کو بھڑکا دیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے اپنی election campaign ابھی سے شروع کر دی ہے تو ابھی اگر election کروائے جائیں گے تو اس کا ظاہر ہے سیدھا سیدھا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہوگا ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ابھی political perception یہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر election ہی کروانے تھے فوری طور پہ تو پھر یہ سارا جوڑ جار کرنے کی ضمیر جگانے کی ضرورت کیا تھی تو لہٰذا یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس سسٹم کو اگلے سال اگست تک لے جانے کے لیے ہیں اور جب یہ اگلے سال اگست تک جائے گا تب ہی ممکن ہے کوئی ایک ایسی جگہ آئے جہاں پہ عمران خان صاحب غلطی کریں یا ٹھوکر کھائیں اب جہاں پہ ان کی ٹھوکر جہاں پہ وہ ٹھوکر کھائیں گے تو وہاں پہ پھر political فائدہ اس کا اٹھا لیا جائے گا ابھی کم از کم ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان رائز پہ ہیں opposition کا خیال یہ ہے موجودہ حکومت کا خیال یہ ہے تو اس لیے عمران خان صاحب کو ابھی election نہیں ملیں گے اور دوسری بات ہے اس سسٹم کو جس سیمنٹ نے بنایا ہے اس سیمنٹ نے اس کو اچھی طرح سریعہ وریعہ ڈال کے اچھا جکڑا ہوا ہے لہذا عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے جلسے میٹر کر رہے ہیں لیکن ان کے استیفے شاید میٹر نہ کر رہے ہیں یہ بات سمجھ گئے ہیں میں اس پہ ایک گزارش کروں اور یہ معذرت بائی دو وے ہم سب کی طرف سے کہ ابھی جس طرح حبیب صاحب نے کہا opposition کو حکومت اور حکومت کو opposition کہنے میں ہو سکتا ہے چند دن لگیں اس ریوانی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ election اگلے سال ہو تو اتنی دیر میں کچھ performance کا وزن اس حکومت پہ ڈال چکا ہو اور عمران خان صاحب کی جو campaigning ہے وہ اس لیول پہ جا چکی ہو کہ جتنے آج عمران خان صاحب کو ووٹ ملنے تھے اگلے سال اس سے زیادہ ووٹ ملیں کیونکہ کچھ performance اور مہنگائی اور بے روزگاری مہنگائی کی باتیں تو بھی صحیف آوات چوتی کرنی شروع کر دیں ادروائز بھی تو ہو سکتا ہے اپنسی بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم پرگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بان